تو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر شہریوں کو سخت سزائیں تیسری بار غلطی کی گنجائش نہیں ہے تین بار چالان پر ڈرائیونگ لائسنس موت تل ہوگا دورانے ڈرائیونگ سگرٹ نوشی پر بھی چالان ہوگا اسلام آباد سے بیلال افریدی کی یہ ریپورٹ دیکھئے وزیر داخلہ حجاز شاہ کی زیرہ ستارت جلاس میں بڑے فیصلے نئے قوانین کیلئے تیس ستمبر کی ڈیڈ لائن سوشل میڈیا پر مہم شروع کرنے کی ہدایت وفاقی دارالحکومت میں بین الاقوامی سطح کے نئے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا اسلام بار ٹریفک پولیز نے نئے قانون کی تشیر شروع کر دی تین بار چالان پر لائسنس موتلی سے متعلق قانون کا مسفدہ منجوری کیلئے افزارت داخلہ بجوایا گیا ہے قانون منجور ہونے کے بعد عمل درامت شروع کیا جائے گا نئے قانون کے مطابق تین بار چالان پر لائسنس موتل کر دیا جائے گا پرنٹ سیٹوں پر بیلٹ باندھنا لازمی ہوگا دورانے ڈرائیونگ سیگرٹ نوشی پر پابندی ہوگی خلاف عرضی پر چالان ہوگا لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر بھی پابندی آئیت ہوگی اسلامباد کے شہریوں نے افاقی دارالکومت میں بین الاقوامی قوانین کے نافذ کو خوشائن قرار دے دیا اور اکشاب ہونا چاہیے اوام کو رہ معلوم ہونا چاہیے جہاں اوام کے کیا ذمہ داری ہے گورنمنٹ کے کیا ذمہ داری ہے وہ رول ہونا چاہیے اس کے مطلق پوری اوام کو بتانا چاہیے جگہ جگہ ٹرافک والے کھڑے ہو یا دوسرے پولیس والے کھڑے ہو بقیدہ اوام کو بتائیں اور اوام کے لئے سہولت پیدا کریں گورنمنٹ کو پہلے چاہیے کہ اویرنس پہلا کریں اس کے ساتھ اویرنس آئے گی تو پھر آگلا کام بھی کریں ساتھ انہوں نے جہایوی قسم کے جرمانے بھی آیت کرنا شروع کر دی ہیں اوام پہلے ہی منگائے سے تانگ گیا ہے سکول ٹائمنگ میں جو ہے وہ سگنلز کو بہتر کریں پولیس کو وہاں پہ کھڑا کیا جائے ٹرافک پولیس کو تیس ستمبر تک عمل درامت شروع کرنے کا حکم دے دیا گیا لالا فریدی نائٹی ٹو نیوز اسلام آباد